بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ماری دیر بین سسٹرز آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہے گناہوں کے اثرات ہماری زندگی پر جو ہوتے ہیں ماری دیر بین سسٹرز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دو قسم کے قوانین ہوتے ہیں ایک تو وہ لاز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے نیچرل لاز ہوتے ہیں جن کو آپ لاز اف فیزکس بھی کہہ سکتے ہیں لاز اف کیمسٹری بھی کہہ سکتے ہیں وہ لاز جو ہمیں آنکھوں سے نظر آ جاتے ہیں اور جن کا ریسپانس یا ریاکشن ہمیں فوراں سے مل جاتا ہے مثلا کوئی شخص جو ہے اگر ایک پہاڑ سے آگے چل جائے تو وہ گر جائے گا وہاں سے نیچے اسی طرح سے کوئی چیز اگر آپ آسمان کی طرف اوپر پھینکتے ہیں تو وہ واپس نیچے کی طرف آتی ہے because what goes up must come down اور یہ واپس جو چیز آتی ہے وہ immediately واپس آتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے اگر ایک چابیاں جو ہیں وہ اوپر پھینکی ہیں تو کوئی چابی جو ہے وہ تین مہینے کے بعد آ رہی ہے کوئی پانچ مہینے بعد آ رہی ہے کوئی سال بعد آ رہی ہے نہیں وہ immediately واپس آ جاتی ہے یہ ہیں physical laws ہیں جو کہ ہم لوگ نیچر میں دیکھتے رہتے ہیں اسی طرح سے کوئی شخص اگر آگ کو ہاتھ لگاتا ہے تو آگ immediately اس کو burn کرتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے آگ میں ہاتھ لگایا اور دو گھنٹے کے بعد آپ کو sensation محسوس ہوئی ایسا نہیں ہے تو یہ سارے کی سارے physical laws ہیں اور یہ بھی اللہ کے ہی قوانین ہیں دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے وہ قوانین ہیں جن کو ہم شریعت کہتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن کا ذکر کیا یا پھر حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی وضاحت فرمائی سو مثال کی طور پر ایک انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ اللہ کا ایک قانون توڑا ہے جھوٹ بولنے کی اوپر آپ کی زبان پہ کبھی کرنٹ نہیں لگا ہوگا کبھی کوئی مرچے نہیں لگی ہوگی اسی طرح سے جو شخص حرام کا کھانا کھا رہا ہے چاہے وہ حرام کمائی سے حرام کھا رہا ہو یا پھر وہ چیزیں جو کہ بزاتے خود حرام ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ بہت انجوائی کر رہا ہو اس کو بڑا مزہ آ رہا ہو کھانا بہت لذیذ ہے تو سوال اصل میں یہ ہے کہ جب یہ قوانین اللہ تعالیٰ کے توڑے جاتے ہیں تو اللہ کی کائنات میں کچھ نہیں ہوتا یقیناً ہوتا ہے یاد رکھیں کہ جب ہم لوگ فیزیکل لاؤز توڑتے ہیں اس کے بھی کونسے کونسز ہوتے ہیں اور جب ہم لوگ میٹا فیزیکل لاؤز توڑتے ہیں یا جو شریعت کے لاؤز توڑتے ہیں ان کا بھی ایک اثر ہوتا ہے اللہ سبحانتہ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ شورہ کے اندر کہ جو بھی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اور اللہ بہت معاف کرنے والا ہے یعنی کہ جو بھی مصیبتیں آپ کی لائف میں آ رہی ہیں وہ ڈریکلی پروپورشنل ہیں ان گناہوں کے ساتھ جو آپ نے کیے تھے تو اگر ہم ان گناہوں سے توبہ کر لیں تو یہ مصیبتیں بھی چلی جائیں گی اللہ سبحانتہ اللہ قرآن مجید میں یہ بہت ہی امپورٹن کونسپٹ ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں ہم عام زبان میں اس کو مقافات عمل بھی کہتے ہیں جس کو انگلیش میں کہتے ہیں what goes around comes around as you sow so shall you reap امام حسن البصری رحم اللہ ایک دفعہ ایک جگہ پر بیٹھی ہوئے تھے تو ان کے سٹوڈنٹ جو ہے ربی بن صحابی ان کے ساتھ موجود تھے چار مختلف قسم کے لوگ آئے چار مختلف پرابلمز لے کر ایک شخص آیا اس نے کہا کہ ہمارے علاقے میں بارشیں نہیں ہوتی ہم کیا کریں تو امام حسن البصری رحم اللہ نے فرمایا کہ آپ قصرت سے استغفار کریں ایک اور شخص آیا اس نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں ہمارے علاقے میں بھوک اور پیاس بہت زیادہ ہے ہم کیا کریں تو آپ نے کہا آپ بھی استغفار کریں ایک اور شخص آیا اس نے کہا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے کوئی اولاد دے کہ میرے بعد میرا بزنس سنبھالنے کے لیے میرا کاروبار سنبھالنے کے لیے میرے کام آسکے تو میں کیا کروں مجھے کوئی وزیفہ بتائیے تو آپ نے فرمایا آپ استغفار کریں اور پھر ایک چوتھا شخص آیا جس نے کہا کہ میرے پاس باغ تو ہے باغ میں درخت بھی ہیں لیکن ان پر پھل نہیں لگتے شیخ صاحب مجھے کوئی وزیفہ بتائیے تو امام حسن البصری نے فرمایا کہ آپ استغفار کریں اب امام صاحب کے جو سٹوڈنٹ تھے ربی بن صاحبی وہ سارا یہ منظر دیکھ رہے تو انہوں نے کہا امام صاحب یہ کیسی بات ہے کہ آپ کے پاس چار مختلف لوگ آئے چار مختلف مسائل لے کر اور آپ نے چاروں کو یہ کہا کہ استغفار کریں آخر کیوں تو اب امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہا میں نے تو وہ کہا جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں پایا سورہ نو کے اندر نو علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کہ اے لوگو اگر تم بھی استغفار کر لو یہ وہ لوگ تھے جو شرک اور کفر کیا کرتے تھے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی استغفار کر لو انہو کانا غفارا اللہ بہت معاف کرنے والا ہے نہ صرف کہ اللہ تمہیں معاف کرے گا بلکہ یرسل السماع علیکم ادرارا اللہ تم پر رحمت کی بارش نازل کرے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ اور تمہارے مال میں اضافہ ہوگا تمہاری اولاد میں اضافہ ہوگا وَجَالَّكُمْ جَنَّاتٍ وَجَالَّكُمْ انْحَارَا اور تمہیں اللہ تعالی باغات عطا فرمائے گا اور ان کے بیچ میں سے نہروں کو جاری کر دے گا یعنی اس کو اگر ایک ورڈ میں سمرائز کیا جائے تو اللہ تعالی تمہاری لائف میں پروسپیلٹی لے آئے گا تمہاری لائف میں خوشحالی لے آئے گا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ صرف استغفار کو اپنا معمول بنا لیں تو آپ کے جو گناہوں کی وجہ سے پرابلمز آپ کی لائف میں آتے ہیں وہ سارے کے سارے پرابلمز دور ہو جائیں گے لیکن میڈیر بینزیسٹرز یاد رکھی استغفار صرف تسبیح پھیرنے کا نام نہیں ہے کہ آپ نے استغفراللہ استغفراللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی اور دل میں کوئی احساس نہیں کوئی ندامت نہیں ایسا نہیں ہے استغفار کا مطلب یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے دل میں ندامت محسوس کرے اس کے بعد گناہ کو چھوڑ دے اور پھر تیسری بات یہ کہ وہ فیصلہ کرے کہ میں آئندہ گناہ کو نہیں کروں گا یہ اصل میں استغفار ہے اور اگر دوبارہ غلطی ہو جائے پھر سے یہ پروسس ریپیٹ کرے چاہے ایک ہزار مرتبہ بھی غلطی دوبارہ ہو جائے پھر سے سنسیلٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس رجوع کرے یاد رکھئے کہ جو کچھ بھی ہم برائیاں یہاں کرتے ہیں یہ مت سمجھے کہ ان کا کوئی کونسیکونس نہیں ہوتا ان کا بالکل 100% کونسیکونس ہوتا ہے ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی علاقوں میں فورنکیشن، اڈلٹری، بےہیائی، فہاشی پھیل جائے گی تو ایسا کبھی نہیں ہوا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی اوپر ایسی بیماریاں بھیجی ہوتی ہیں جو نہ ان کے باپ دادا نے کبھی پہلے سنی تھی سبحان اللہ آپ دیکھئے کہ جب انسان ایک جگہ پہ فہاشی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اسی قوم کی اوپر اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں بھیج دیتے ہیں جو ان کے بڑوں نے کبھی پہلے نہیں سنی تھی آج اگر آپ اپنی عمد کا جائزہ لے لیں ہمارے پاس ایسٹی ڈیز سیکچولی ٹرانسمریڈ ڈیز کی ایک کمپلیٹ کٹیگری بن چکی ہے جس کے اندر وہ تمام بیماریاں شامل ہیں جس طرح کے ایڈز، ایچ آئی وی وغیرہ جو آج سے پہلے آپ ہنڈرڈ ڈیئرز پہلے دیکھیں تو انتہ نام و نشان موجود نہیں تھا لیکن ریسنٹ ہسٹری میں آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ پریولنٹ ہو چکی ہیں اسی طرح سے جب لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلے کرنا چھوڑ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ٹکڑوں میں بانٹ دیتے ہیں اور وہ آپس میں لڑائی جگڑا شروع کر دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کئی حدیث کا ذکر کیا ایک حدیث جو کہ بخاری اور مسلم میں آتی ہے جہاں پہ یہ بتایا گیا کہ جو شخص بھی دنیا میں شراب پیے گا لازمان اس کو قیامت والے دن تینات الخبل پھلا جائے گا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تینات الخبل کیا ہوتا ہے آپ نے کہا یہ جہنمیوں کا جو ڈسچارج ہے ان کا بلڈ اور پس یہ اس کو لازمان پھلا جائے گا تو اگر آپ دنیا میں یہ کام کریں گے آخرت میں آپ کو یہ چیز بھگت نہیں پڑے گی تو اس کا علاج کیا ہے علاج یہ ہے کہ دنیا میں جیتے جی توبہ کر لو استغفار کر لو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ماف کرے اور جو بھی مسئیبت آنے والی ہے تمہارے اوپر سے ٹال دے یونس علیہ السلام کی قوم انتہائی نافرمان قوم تھی انہوں نے یونس علیہ السلام کو اتنا ڈسٹرب کیا کہ وہ وہاں سے چلے گئے اور پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کی طرف آ رہا تھا پوری قوم نے کلیکٹیولی توبہ کرنا شروع کی تو جو عذاب ان کی طرف آرہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس کر لیا اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس کر لیا ایک اور حدیث سعی بخاری اور مسلم کی جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص بھی سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھائے گا اس کے پیٹ میں جھنم کے ٹکڑے ڈالے جائیں گے اب دیکھئے کہ جو انسان دنیا میں یہاں کھا رہا ہے وہ تو یاشی کر رہا ہے اس کو تو شاید معلوم بھی نہ ہو وہ کیا کر رہا ہے لیکن قیامت کے دن اس کے ساتھ جو ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتا دیا اسی طرح سے بے شمار اثرات ہیں گناہوں کے جو علماء بیان کرتے ہیں شیخ صالح المنجد کی جو کتاب ہے سلسلہ مفتدات القلوب اس میں انہوں نے بیان کیا کہ گناہ کرنے سے انسان کا علم کم ہو جاتا ہے انسان کے رزق میں سے برکت اٹھ جاتی ہے انسان کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے انسان کی پرابلمز میں ساتھ سے وہ دور ہو جاتا ہے اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس کے وقت میں اس کی عمر میں اس کی صحت میں وہ سب کی سب اٹھا لی جاتی ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں پڑ جاتا ہے تو میرے بیانسز آج ہی فیصلہ کریں کہ انشاءاللہ ہم توبہ کریں گے سچی توبہ کریں گے استغفار کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ماف کرے اور ہمارے اوپر آنے والی تمام مصیبتیں پریشانیاں ڈیفکلٹیز دور فرمائے انٹیل نیکس ٹائم اس نے راجعزاولاک شائنگ آف والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ